اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میتھ سیکنڈ ڈیر ایکسرسائز ہے 4.1 کچھ قویسٹنز ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کیے تھے اب کچھ قویسٹنز رہ گئے تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں اے بی سی یہ تین پوائنٹس آپ کو گیون ہیں اور کہتا ہے کہ ایسا پوائنٹ فائنٹ کریں that is ایکوی دسٹنز from these پوائنٹس اے بی سی سے جو ایکوی دسٹنز پوائنٹ ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو ایسے پوائنٹ کو ہم سرکم سینٹر کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کوئی سرکل ہے اس کے اوپر آپ تین پوائنٹس لے لیتے ہیں ان تینوں پوائنٹس کا سینٹر سے جو دسٹنز ہوگا وہ ریڈیس ہوگا اور ایکویل ہوگا ان تینوں پوائنٹس کو اگر آپ جوائن کریں تو آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ملتی ہے this triangle is called as یہ سرکل جو ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے سرکم سرکل کہیں گے یہ سرکم سرکل ہے اور جو ٹرائنگل ہوگی اس کو سرکم سرکم سکرائبڈ ٹرائنگل کہیں گے یعنی یہ سرکم سرکل کے اندر ٹرائنگل بن رہی ہے تو that is why this is called as سرکم سکرائبڈ ٹرائنگل اور یہ سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ تک کا جو دسٹنز ہوگا اس کو آپ نے کیا کہہ دینا ہے ریڈیس کہہ دینا ہے رائٹ ہو گیا تو یہ دو چیزیں اس نے کلکولیٹ کرنے کے لیے کہا ہے ایک تو یہ پوائنٹ پ ہم نے ڈیٹرمن کرنا ہے اور سیکنڈ لیے ہم نے پھر سرکم ریڈیس بھی فائنڈ کرنا پ ہم نے ایک پوائنٹ لیٹ کر لیا ہے اور یہ پوائنٹ کیسے ہے such that کہ اس کا a سے دسٹنز اس کا b سے دسٹنز اور اس کا c سے دسٹنز is same mean to say کہ یہ ایک وی دسٹنٹ ہے تو آپ دسٹنز فارمولا آپ کیسے اپلائی کریں گے یہ پی والا پوائنٹ ایک لینے ایک دفعہ a سے پھر ایک دفعہ b سے اور ایک دفعہ c سے اس کا دسٹنز ڈیٹرمن کرنا ہے تو یہ دسٹنز فارمولا آپ کے پاس ہے سکیئر روٹ p اور a کو پہلے لینے p اور a x کوارڈینٹ کو مائنس کر کے سکیئر لیں گے x مائنس 5 کا سکیئر پھر y کوارڈینٹ کو مائنس کر کے سکیئر لیں گے اسی طرح p b جب کریں گے تو p اور b کے کیس میں x کوارڈینٹ کو مائنس کریں گے پہلے اور سکیئر لیں گے پھر آپ نے y کوارڈینٹ کو مائنس کر کے سکیئر لینا ہے اور اسی طرح p c جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں بھی یہی رول لگے گا p اور c والے پوائنٹ سکیئر لیں گے x کوارڈینٹ یعنی فسٹ والوں کو آپس میں مائنس کر کے آپ نے سکیئر لینا ہے اور سیکنڈ والوں کو آپس میں مائنس کر کے سکیئر لینا ہے یہ فسٹ میں سے فسٹ مائنس سکیئر پلس سیکنڈ میں سے سیکنڈ مائنس سکیئر یہ آگیا اور ہور انڈر روٹ اسی طریقے سے فسٹ میں سے فسٹ مائنس کر کے ہور اسکیئر سیکنڈ میں سے سیکنڈ مائنس کر کے ہور اسکیئر پلس کر کے ہور انڈر روٹ اسی طرح فسٹ میں سے فسٹ مائنس کر کے ہور اسکیئر پلس سیکنڈ میں سے سیکنڈ مائنس کر کے کا سکیئر y-3 کا سکیئر is equal to x plus 2 کا سکیئر plus y-2 کا سکیئر is equal to یہ سکیئر روٹ تو کینسل ہو گیا تھا سکیئرنگ کی وجہ سے x-4 کا سکیئر y-2 کا سکیئر اب آپ سکیئر کے فارمولاز اوپن کریں گے دیاجے گا a کا سکیئر پلس b کا سکیئر اچھا جی y سکیئر پلس 9 minus 6y یہ x سکیئر پلس 4 پلس 4x پلس y سکیئر پلس 4 minus 4y is equal to x سکیئر پلس 16 minus 8x plus y سکیئر plus 4 minus 4y اب آپ کے پاس یہ دیکھیں x سکیئر سب میں common ہے x سکیئر کو cancel کر دیں گے y سکیئر سب میں آ رہا ہے y سکیئر کو cancel کر دیں گے اچھا جی 25 اور 9 34 minus 10x minus 6y is equal to 8 plus 4x minus 4y is equal to 20 minus 8x minus 4y اب آپ نے باری باری compare کر لینا ہے first 2 کو compare کر لیں اور second 2 کو compare کر لیں اور پھر ان دونوں equations کو solve کر کے آپ نے x اور y کی values determine کرنی ہے اچھا جی اب یہ ان 2 کو آپ نے الگ سے compare کر لینا ہے 20 minus 8x minus 4y اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نا یہ 4x 4x اور 4x cancel ہونا چاہیے تھا اچھا یہ 4y 4y سے cancel ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے x والوں کو ایک سائٹ پہ کر لینا ہے minus 8x minus 4x پیاجے گا minus 12 minus 12x تو x is equal to کتنا آ گیا 1 آ گیا اب اسے آپ یہاں 1 میں put کر دیں put in 1 اس کے بعد next آپ نے یہاں پہ یہ لکھنا ہے 34 minus 10 into 1 minus 6y is equal to 8 plus 4 into 1 minus 4y 34 میں سے 10 گئے باقی 24 minus 6y اور 8 اور 4 12 minus 4y اب آپ کے پاس کیا جگہ 24 minus 12 is equal to 6y minus 4y تو 24 میں سے 12 minus کریں 12 اور یہ آ گیا 2y تو اس کے بعد answer آ جگہ y is equal to 6 تو یہ آپ کے پاس point آ گیا point کے جو coordinate x1 آیا اور y آپ کے پاس 6 آ گیا تو یہ point ہم نے find کرنا تھا اب اس point کا distance find کرنا ہے کسی بھی ایک point یہ point p کا کسی بھی ایک vertex سے distance find کریں گے تو وہ کیا ہوگا radius ہوگا تو ہم pa find کر لیتے ہیں یہ دیکھیں pa find ہوا ہوئے just آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ pa لکھنا ہے اور اس کے بعد x اور y کی values put کر دینی ہے اس میں یہ باقی ہیں میری اچھا جی x کی value آپ put کریں x کی value مارے پاس کیا یہ 1 اور y کی 6 آئی تھی تو اب یہاں پہ 1 put کریں گے اور y کی جگہ پہ 6 لگا دیں گے تو یہ آجے گا minus 4 کا square 6 minus 3 3 کا square یہ آ گیا 16 plus 9 it is 25 25 میں یہ آجے گا 5 تو pa آپ کے پاس آ گیا 5 which is circum radius اچھا جی اب یہ آپ کی پاس question number 17 اس میں 3 vertices آپ کو دیئے ہوئے triangle کے اور ان کو لے کر آپ نے in center find کرنا ہے اب in center ہوتا کیا ہے first of all ہم اس کو سمجھ لیتے in center آپ کی پاس کوئی triangle ہے اگر آپ اس کے اندر circle draw کرتے ہیں right ہو گیا i try to make some good circle پہلے آپ circle بنا لیں اور اس کے بعد اس کے باہر triangle بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ i think so کہ better idea یہ آپ کے پاس circle ہے اور یہ کیا ہے آپ کے پاس triangle ہے this one is triangle تو یہ آپ کے پاس جو circle ہے جس پہ sides of triangle as a tangent behave کر رہی ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس in circle ہے اس کا جو center ہوگا اس center کو ہم in circle کہیں گے right ہو گیا اور اس کے بعد اس کا جو radius ہوگا اس کو in radius کہیں گے اور اس circle کی اس in center کی ایک property ہے property کیا ہے in center کی کہ in center جو ہوتا ہے وہ point of intersection of angle by sectors ہوتا ہے یہ angle by sector یہاں سے draw کریں تو یہ بھی center میں سے پاس کرے گا اور یہاں پہ angle by sector draw کریں تو یہ بھی circle کے center میں سے پاس کرے گا یہ angle by sectors draw کی ہیں اسی طرح تیسرا والا بھی draw کریں گے تو وہ بھی اسی point سے جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ گزرے گا تو basically in center کیا ہوتا ہے point of intersections of angle by sectors اس کو میں سے بھی define کر سکتے ہیں and in center کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم in circle کو discuss کرتے ہیں in circle کیا ہوتا ہے ایک ایسا circle جس کو sides of triangle internally touch کرتی ہیں اس circle کو ہم کیا کہتے ہیں externally touch کرتی ہیں sorry اس کو ہم کیا کہتے ہیں in circle کہتے ہیں تو اب ہم نے یہ in center find کرنا ہے in center find کرنے کے لیے آپ کے پاس sides کی length ہونی چاہیے اور یہ coordinates ہونے چاہیے تو coordinates تو دیئے ہوئے ہیں یہ vertices دیئے ہوئے ہیں vertices کے coordinates 4, minus 2 minus 2, 4, 5, 5 یہ given ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ sides calculate کرنی ہے یہ capital A کے سامنے small A B کے سامنے یہ B ہے B کے opposite B اور C کے opposite side C اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ A, B, C یہ sides calculate کرنی ہے by using distance formula اور جب یہ sides آپ کے پاس آ جائیں گی تو after that in center کا formula بھی ہم دیکھ لیتے ہیں in center کا formula آپ کے پاس کیا ہے in center کا formula بھی check کر لیتے ہیں in center کا formula یہ ہے in center is given by یہ formula ہوتا ہے in center کا اس کو میں M سے denote کر دیتا ہوں A, X1, B, X2, C, X3 divided by A, B, C اور یہ A, Y1, B, Y2, C, Y3 divided by A, B, C تو this is the formula to find in center تو in center کے لیے اب A, B, C کی value چاہیے X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 کی value چاہیے these are basically X, A کے جو coordinates ہوں گے ان کو X1, Y1 سے label کریں گے B کے جو coordinates ہوں گے ان کو X2, Y2 سے label کریں گے اور C کے جو coordinates ہوں گے X3, Y3 سے ان کو کیا کر دیں گے label کر دیں گے تو اب آپ نے کیا find کرنا ہے سب سے پہلے A find کرنا ہے تو A کس کے equal ہے B, C کے equal ہے تو B اور C پہ distance formula apply کریں تو یہ آجے گا minus 2, minus 5 کا whole square plus 4, minus 5 کا whole square first میں سے first minus کر کے whole square لینا ہے second coordinate میں سے second minus کر کے whole square لینا ہے تو A آجے گا آپ کے پاس minus 7 کا square plus minus 1 کا square تو A is equal to 49 plus 1 تو it is what under root 50 تو یہ اب A کی value آگی similarly ہم نے B determine کرنا ہے distance formula لگیں گے B کس کے along A, C A, C والی side کو ہم نے B کا نام دیا ہوئے تو اب آپ نے اس کے اوپر بھی distance formula لگانا ہے 4, minus 5 کا square minus 2, minus 5 کا square تو یہ آجے گا آپ کے پاس minus 1 کا square minus 7 کا square تو it would be 1 plus 49 تو یہ آجے گا under root 50 یہ آپ کے پاس کیا آگیا B آگیا and اسی طرح آپ نے C determine کرنا ہے that is B, C sorry A, B آجے گئی ہے A, B تو یہ اب A اور B کے اوپر distance formula apply 4, minus, minus 2 کا whole square plus minus 2, minus 4 کا whole square تو it is what یہ آجے گا 4, plus 2 کا square اور یہ بھی 4, plus 2 کا square یہ minus 6 کا square آجے گا and اس کو فردر proceed کریں آپ تو C is equal to یہ آجے گا 6 کا square plus 6 کا square تو یہ under root 72 آجے گا right ہو گیا یہ آپ کے پاس آگیا 72 تو A, B, C ہم نے calculate کر لی ہے اب آپ کے پاس formula available ہے اس میں just آپ نے values کو substitute کرنا ہے تو you will get in center of triangle تو اب A کی value دیکھتے ہیں کتنی ہے small A کی value this is under root 50 into X1 کی value کو اگر آپ note کریں تو it is 4 right ہو گیا plus B B آپ کی پاس under root 50 ہے اور X2 کی value کو اگر آپ note کریں تو X2 آپ کے پاس minus 2 ہے plus C C آپ نے کتنا find کی ہے 72 اور اگر آپ X3 کی value دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کتنی ہے 5 divided بائے یا آجے گا under root 50 plus under root 50 plus under root 72 same is the case for Y A کی value put کریں under root 50 اور Y1 آپ کے پاس کتنا ہے minus 2 plus B کی value B کی value آپ کے پاس ہے square root 50 اور Y2 کی value اگر آپ node کریں تو یہ 4 ہے plus آپ کے پاس C value under root 72 اور XY3 کی value آپ کے پاس 5 divided by under root 50 plus under root 50 plus under root 72 یہ آپ کے پاس کیا آگیا in center آگیا آپ اس کو simplify کر لیتے under 50 میں سے نا آپ under 2 common لے لیں یہ آجے گا آپ کے پاس 5 multiply 4 plus 5 multiply minus 2 یہ آپ چیک کر لیجئے گا یہ جب under root common لیں 25 بچے گا 25 5 کا square ہوتا ہے یہ 5 آجے گا 72 کا 6 آجے گا 6 multiply 5 اور نیچے بھی under root common لے لیں 5 plus 5 6 یہ بچ جائے گا اسی طرح Y میں سے بھی 5 multiply minus 2 plus 5 multiply 4 plus 6 multiply 5 divided by یہ 5 plus 5 plus 6 آجے گا right ہو گیا اب یہ under root 2 سے cancel کر دیں تو باقی سیدھا کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے گا یہ 20 minus 10 plus 30 divided by 16 اور یہ آجے گا minus 10 plus 20 plus 30 divided by 16 اب اس کو simplify کر لیں you will get the required result discuss کرنے ratio formula ratio formula کیا ہوتا ہے a point P of x y that divides the join of of x1 y1 x2 y2 to the ratio k1 ratio k2 is given by pose pose कर لیں और यह second wali k2 है इन की ratio आप ले ले k1 ratio k2 यानि a से p तक length calculate और p से b तक और फिर उन length की ratio ले 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 purpose के लिए आप ने जो formula design के वो यह k1 x2 plus k2 x1 divided by k1 plus k2 k1 y2 plus k2 y1 अवर k1 plus k2 तो यह आप की पास formula है alternate 2 वाला 1 वालू के साथ multiply यह k2 x1 और k2 y1 के साथ आ रहे और k1 y2 और x2 के साथ आ रहे और nीचे k1 plus k2 इनका sum है तो यह basically आपके पास क्या है ratio formula है जो कोई भी आपके पास line segment है उसके end points अगर आपको given है तो end points को अच्छा अच्छा अब यह आपके पास 2 points है इन के joints से आपके पास क्या मिलेगा एक line segment मिलेगा इसको A माल ले और यह B आ गया इन के joints से आपको line segment मिले तो कहते point find करे आपने 3 units travel करना 3 units तो अब 3 units आप travel करेंगे यहां से 3 units आप यह travel करेंगे total कितना 5 तो बाकी कितना बजज़ेगा 2 बज़ेगा ऐसा ही है तो अब यह कैसा point find करना है जो 3 ratio 2 में A B के join को क्या करता है right हो गया तो अब यहां पे सबसे पहली चीज़ आप ने देखनी है here K 1 ratio K 2 किसके equal होगा 3 ratio 2 के 3 5th का meaning आप समझ ले 3 5th total 5 है उसके total 5 है 3 units आप travel करना 3 5th का meaning आप understand कर लिया 3 5th total 5 उसके 3 units पे move करना है तो यह आप के पास ratios आजेंगी अब इसी तरह यहां Pे K 1 की value पहली K 1 की value which is 3 और K 2 की value आप के पास 2 और X 1 यह X 1 है और Y 1 है इसी तरह यह X 2 और यह क्या है Y 2 अब इनको ले कर हमने क्या करना है ratio formula use करना तो ratio formula यह है as ratio formula is ratio formula क्या है P हम नाम दे दे के 1 X 2 प्लस K 2 X 1 divided by K 1 plus K 2 और यहा गया K 1 Y 2 plus K 2 Y 1 divided by K 1 plus K 2 अब आपने value substitute कर दे नहीं है तो P K 1 की value K 1 3 है X 2 आप के पास कितना है that is 5 plus K 2 यह 2 है और X 1 है minus 5 divided by 3 plus 2 तो इसी तरीके से K 1 आप के पास है 3 Y 2 3 plus K 2 आप के पास कितना है 2 और Y 1 8 divided by 3 plus 2 तो यह answer आजेगा इसको simplify करेंगे तो P आगया 15 minus 10 by 5 और यह आगया 9 plus 16 by 5 इसको simplify करें तो P 1 और यह 5 5 25 यह 1 5 आप के पास आगया पॉइंट अच्छा जी find the points that divide the line segment joining A B into 4 equal parts 4 equal parts करने दूसरा आगया यह तीसरा end चो था 1,2,3,4 parts ओगे इसके तो यह आपने 3 points find करने होंगे P, Q, R तो सब से पहले हम P को as youm कर लेते यहाँ पर pointer रखें न अगर आप तो P से पहले कितने segments है एक segment है तो इसको 1 ले लेते और P के बाद देखें कितने 1,2,3 तो K, 2 हम कितना रख लेते हैं 3 रख लेते हैं right हो गया अब आपने यहाँ पर क्या करना है ratio for मूला लगाना है let P, Q, R be required points यह required points आगे लिए ठीक है तो अब आपने क्या करना है इसको सबसे पहले P find करते हैं तो P के लिए आप क्या करेंगे चेक करें जरा for P K, 1 आपके पास 1 है और K, 2, 3 है तो अब फार्मूला अपलाई करें K, 1 X, 2 प्लस K, 2 X, 1 अवर K, 1 प्लस K, 2 K, 1 Y, 2 प्लस K, 2 Y, 1 अवर K, 1 प्लस K, 2 यह आगया तो P आगे K, 1 की वैल्यू 1 इंटू X, 2 प्लस K, 2 3 इंटू X, 1 X, 1 है आपके पास X, 1 ही आएगा और यह 1 प्लस 3 और यह 1 इंटू Y, 2 प्लस 3 इंटू Y, 1 अवर 1 प्लस 3 तो P इंटू 3 X, 1 1 प्लस X, 2 बाइ 4 और यह आगया 3 Y, 1 प्लस Y, 2 डिवाइड़ बाइ 4 इसी तरीके से आपने क्या करना है Q के लिए आप Q के उपर लेकर आएंगे और देखेंगे Q में क्या हमें K1 और K2 की हर दफा K's की वैल्यू चेंज हो जाएंगे Q से पहले 1, 2, 2 सेगमेंट्स आ रहें K1 होगा और बाद में कितने आ रहें 2 तो K2 आपके पास 2 होगा यह K1 और K2 जब इक्वल होजें तो यह जो पॉइंट होता है इसके कोरेस्पांडिंग यह मिड़ पॉइंट होता है क्योंकि मिड़ पॉइंट का फार्मूला आप लगाएंगे X1 प्लस X2 बाइ 2 और Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाइ 2 इस पे रेशो फार्मूला लगाएंगे तब भी यही फार्मूला आएगा राइट हो गया इसी तरह फार R अब हम R की तरफ आते हैं और R की तरफ आके देखते हैं पॉइंटर को जब R पर रखेंगे तो इसके बाद हम नोट करेंगे कि पहले और बाद में क्या हलात सब्सक्तुत यह देखें इसके उपर ज़ब पॉइंटर रखेंगे तो यह पहले अगर आप नोट करें तो R से पहले 3 है چھے جی اب یہ k1 x2 plus k2 x1 over k1 plus k2 تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے r into k1 k1 اگر آپ نوٹ کریں تو کتنا ہے آپ کے پاس یہاں پہ 3 ہے x2 plus 1 x1 over 3 plus 1 اسی طریقے سے k1 کی value 3 y2 plus 1 into y1 over 3 plus 1 اب اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ ہوں ہے 3 x2 plus x1 over 4 اور 3 y2 plus y1 over 4 یہ آنسر آ گیا یہ آپ نے 3 points determine کرنے تھے جو اس ریشو میں different ratios آپ کے پاس آ رہی ہیں equal parts میں divide کرتے ہیں اس line segment joining a b کو اچھا یہ try setting کا meaning کیا ہوتا ہے 3 equal parts کرنے یہ a ہے آپ کے پاس minus 1 بلکل اسی pattern پہ just اس نے یہاں پہ coordinates دے دیئے ہیں وہاں پہ coordinates نہیں تھے given اب try setting try mean 3 equal parts تو اب 3 equal parts یہ 1,2,3 equal parts بن گے 2 points ہمیں find کرنے پڑیں گے p اور q 1,1,1 یہ لیں گے اب دیکھیں جب p کے اوپر pointer رکھیں گے تو k1 کی value کتنی آجے گی 1 اور اس کے بعد کتنے ٹکڑے 2 ہیں تو k2 کی value 2 آجے گی write ہو گیا یہ x1 ہے یہ y1 ہے اسی طریقے سے یہ x2 اور یہ y2 آگیا write ہو گیا تو اب let p and q be required points یہ آپ کے پاس کیا ہے required points ہیں تو اب اب سب سے پہلے p نکالتے ہیں k1 x2 plus k2 x1 over k1 plus k2 اور یہ آگیا k1 y2 plus k2 y1 k1 plus k2 is it اب آپ نے کیا کرنا اس میں values put کرنا یہ k1 کی value کتنی ہے 1 x2 کی value اب دیکھ سکتے ہیں 6 ہے plus k2 کی value 2 ہے اور y1 کی value 4 ہے تو 1 plus 2 آگیا k1 کی value 1 into y2 کی value آپ کے پاس ہے 2 plus k2 کی value 2 اور y1 کی value 4 divided by 1 plus 2 تو یہ answer آجے گا آپ کے پاس p 6 plus 8 over 3 اور یہ آگیا 2 plus 8 over 3 تو the answer is p آپ کے پاس آگیا 14 by 3 اور یہ 10 by 3 تو یہ آپ کے پاس point آگیا اچھا جی اب یہ p سے pointer کو آپ q پہ لیں گے جب q پہ لیں گے تو یہ q سے پہلے پہلے آپ دیکھیں 1 2 2 دو اسے ہیں اور k2 آپ کے پاس اس کے ایک ہے اس کے بعد ایک segment ہے تو یہ 1 آجے گی اب اسی فارمولے کو use کرتے ہوئے آپ نے کیا کر لینا ہے straight away value calculate کر لینا ہے تو اس میں کوئی rough and tough چیز نہیں ہے just آپ کے پاس کیا ہوگا q point اب ہم نے calculate کرنا ہے تو q کے لیے values change ہو جائیں گی k1 کی جگہ پہ 2 آجے گا x2 وہی ہے plus k2 آپ کے پاس 1 آگیا x1 آپ کے پاس minus 1 ہے divided by 2 plus 1 in a similar way k1 کی value آپ کے پاس کتنی ہے 2 y2 کی value ہے 2 plus k2 کی value 1 اور y2 کی 4 2 plus 1 یہ آنسر آجے گا 12 minus 1 over 3 اور 4 plus 4 over 3 تو آنسر is 12 میں سے 1 minus کریں تو 11 by 3 اور یہ 8 by 3 3